اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ہر بندتِ واجبِ آمین اکھنا مالک اللہ اس وقت تک کس مومن نموت نہ دے جب تک بہن بیراماندی زواری نہ کرسے ساڑھی لکھاندی کا دعا ہے وارثِ حقیقی حجتِ خدا امامِ زمندِ زہورش تاجید فرماؤ دعا ما دی قبولیت بستِ ہی کچی صلوات کوئی لمبی طولانی مجلس نہیں دامانِ وقت تجھ کو جیش بھی نہیں میں خود بانی دی حیثیتنا لحاظر ہویاں اگے بھی دو مقامتِ حاضری دے منی ہیں بس میں ایک جملہ مصحب دا پڑھنے اٹھاراں بینہ دا بھرا شابس کئی دیر لگی میں بسم اللہ قرآن سمجھ گئے ہونا میں کیا کہ اٹھاراں بینہ دا بھرا ہلے دا شہر ابو وسیر دا گھر شاہ پرالیو بغداد دے قیدیدہ پوتل نام جدہ قاسم بابا جی پردیس چماس لتھی تے بینہ نہ ڈٹھی شابس کئی دیر لگی میں سہرک دا وضو ہو گیا میری محنت پوری ہو گئی پردیس چماس لتھی بینہ نہ ڈٹھی وہ میں صدقے تھی پمان سید دی سبیل تے نوکری واللہ با خدا اے ممبر اے میرا مضمون کم از کم گھنٹے سوے دا مضمون ہے لیکن زاکر رو ہوں دا جیڑا وقت شناس ہوئے سبیل تے نوکری سارے لافت چھوڑ جیتے ہیں آمان بن جانا لکم موسیٰ قاظم دا بچڑا پانی پہ لاوے ہاں بابا جی واقس تو گزر دا ریا ہکڑی ابو بصیر گھر ہے چاہے گھر والی دا ریکتے آدھائے ساڑی دھی آسمہ جوانے تے محمد دی شریعت آدھیے جدن دھی جوان ہو جاوے اندہ فرض جلدی جدا کھرو اگر تیڑی اجازت ہوئے تے میں اپنی دھی دا عقد اس مومن نال کر چھوڑا میں قدردانہ پہ بڑھ دا مسائب دیاشر کو لوگ بیٹھے ہو تیڑی اجازت ہوئے تے میں اپنی دھی دا عقد اس مومن نال کر چھوڑا ہاتھ بن کے آدھیے میرا سرداریں حاکمیں میں آپ تک کچھ نہ آگ سکتی ذرا دماغ نہ سوچ جہنڈی نہ ذات دپتا ہے شعباز جہنڈی نہ ذات دپتا ہے نہ وطن دپتا ہے ستر بابا جی اگلی بڑی اوکھی ہے بسم اللہ کرام ہاتھ بن کے آدھیے میں آپ تک کچھ نہ آگ سکتی ہک گل ضرور اقسام اس پردے سینو وکھرا گھنوانے ایندے کل ہک گل ہی حچ پوچھے اس نو آگ تیرا کتھائیں گھا رہے بڑا امین بندہ ہے یہ سہائے نہیں کی تھی غریب سید تھی غربت مجال ہے بسم اللہ بسم اللہ کرائیں ہیں ہاں کے مکان میں بڑھتا ہے اس مومن تو ہک گل ہی حچ پوچھے اس نو آگ تیرا کتھائیں گھا رہے ادھے انج نی آگ میں سارے سوال پوچھیں جواب دیندہ آیا ہے بسم اللہ اچھا میں لکھ دبا کان اس تو ہک گل ہی حچ پوچھے اس نو آگ تیرا کتھائیں گھا رہے ادھے انج نی آگ تیرا کتھائیں ادھے انج نی آگ تیرا کتھائیں جواب دیندہ آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ شادی دی تاریخ نزدیک آن دی گئی اگر تسا میرا لفظ سمجھ لے تا زندگی دروں مونے شادی دی تاریخ نزدیک آن دی رہی سید دی ہنجوانچ الافہ ابو بصیرہ دا روندہ کیوں ہیں بن رہے تا خوشوں دن کئی بطان تے بھین ہی تا مگوا گئے ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے دکھ لکسی جدھنے سکھنا کئی بطان تے بھین ہی تا مگوا گئے سید آدھے میری کئی ایک بھین ہے بڑا میر بندہ ہے جیسا آئے نہیں کی بسم اللہ شادہ جائیاں دے پردے ہونے شادہ غریب سیدیاں بھیڑا رہا دے ہاں سید آدھے میری کئی ایک بھین ہے میں غریب دیاں تا اٹھارا بھین ہے آدھے وقت میں محمل دے نا بھینہ نو لیا راج رونائے موسحہ کازم تا بچڑا سید آدھے میری امہینہ وڈیاں پردہ دا رہا ہائے ہائے او گھار تو بھائے ادھے نا دین ہے جدر اللہ دے دین تے اوکھی بڑھے بس بسم اللہ کرا بس مگ گئی میری پڑھائی ایک وین کھراں شادی ہو گئی اللہ درجات بلند کرے میرے استاد مطرم نو سلطان الزاکرین بابا صاحبِ رسین شاہ اوہ فرمیندے ہوندے آئین اوکا شادی ہوندی جتنا بھین ہوئے نا ماں ہوئے نا بابا ہوئے نا بھین ہوئے بابا جی سیدنو پاک بدھنے کو بابا یاد آئے پردے سے سیدنو گانا بدھنے کو ہینے یاد آئے ہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شادی تو بعد چاچا ہار بندے دی حسرت تو دی جو اللہ میں کو نرینہ اولاد عطا کرے لیکن پردے سے سید روٹین بدل دیتی ہر واجب نماز دے بعد موسیٰ قاظم دا بچڑا یہ دعا منگیا میڈا اللہ جن عدیاں جھولی خالی ہیں انہاں پتر عطا کر میں پردے سے سیدنو اللہ ایک دھی لے تو آڑے کو لگوشتاں بابا جی دھی کس وصل مقدار رو رو کیا کیا میڈا اللہ پتر جہداد دوار سردہ دھی منجی دیوار سردہ دھی پردے سے جمین موتا ونین قائوین کرنا ہی تہو بسم اللہ بل دعا مستجاب ہو گئی پردے سے سیدنو اللہ دھی اتا کی تھی بابا جی دھی دا نام رکھا اس فاطمہ شاہ پورالیو دھی دا نام رکھا اس فاطمہ اپنی پیاری بھینڈ دے نام توں بابا جی دا نام توں بابا جی دا نام توں فاطمہ شاہ پورالیو ایک لفظہ کھاں سڈین دا دین ہوا تے سفر بھینڈ دے یاد کریں بسم اللہ بسم اللہ میں نام کر رہاں سڈین دا دین ہوا تے سفر بھینڈ دے یاد کریں چار سالاں دی بچی ہوئی اور میں مرگوا ہے اس بچی نی بابے نال انہیں پہ آرہاں جو میں معصومن پہ آرہاں ایوی دھی ایوی بابے تے سینے تے سم دی آئی لیکن جدن دین اس سینے تے سمایا نشاری تیرو رو کیا کیا میڈا بچلا سام سئی ہی لکھ نہ بڑھے جیڑے لفظ دی قدر کار جاندے بسم اللہ سام سئی ہی لکھ نہ بڑھے بسم اللہ کر رہاں میں ناکھوں سام سئی ہی لکھ نہ بڑھے چار سالاں دی بچی ہوئی سیاتی سبیل تے نوکری آمن ونجانا لکو موسیٰ قازم دا بچڑا پانی پیلین دا کھلائے تیرو رو کیا دا کھلائے تُسا راج راج پیوو سڈ دریا دی مانتے تس سے بار بھلا ہوئی ہائے کر کے رو مانا اللہ شارع پردے سے سیادیاں بیڑا راضی ملدے ایک ظالم کو لگو جرے آدھے کاؤنے سیادہ آدھے غریب الوطان اے ظالم دیکھتے آدھے تر زینب دی چادر دا ساں کاؤنے سیادہ آدھے بابا جی وراثت کو جاندے ہو نا اے ظالم بازار ہے چاہے انگور گندے سگورج زہد میں لائیس ادا میری منت پوری کار سیاد انگوران دو لٹھا ہے 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 سپائی دو لٹھا دے ہیانے بھی آندھا اجیت میری دین ورہ کرنے دی بھی نا دی آنے پردیس جی میری دین کیوں یتین کر رہا ہے یہ آدھا نہیں جی میں ہو سکتا ہے اللہ دی رضا سمجھ گئے بابا جی پردیسی سیاد ایک دانا چاہا ہے پڑھے ہس انہا للہ و انہا الہ راجحون سیدو ایڈی ظالم زہرائی جگرد خون موہج باہر آیا سیاد انہا ہے تم ہی خوش ہو تیرا بعد شاہی خوش ہوئے میری دھی دیا پڑی قسمت پہلی خون دی الٹی آئی پردیسی سیاد میں اٹھتا تے بہندا شاہ جی دی واران دے سہارے گھند ہویا پہلے قدم حویلی دین دے رکھے سا وہاں تے ڈوجی خون دی الٹی آئی اسا بابا جی چار سال دی دھی ڈٹھا ہے جو پیودے موہ جو خون پہ آباندا ہے دھی جو آئی برداشت نہیں کر سکی انہا یہ جو میں جھک دو پڑی آئے پیودے دیکھتے آئے بابا بابا میرا اللہ راسی بابا میرا پردیسی بابا میرا اکھیں کو کچھ نہ کھانا لابا اکھیں مارے ائی تڑے موہ جو خون کیوں پہ آبا بیمی آدیا مہی ڈی بیوارش نای مندزا میرے چاچے کے تھرند آہ بھائی 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 بیوارش نای مندزا میرے چاچے سیادہ ادھا فاؤمہ بچڑا من مارے ائی من ظلم دیس آر میں لگئی ہے آدیا بابا آکھیں تک کوئی حکیم لے آواں آکھیں تک کوئی ڈاک کر گے آواں سیدہ دن نہیں میرا بچڑا میری حضل تو مک گئی حکیم انگوان دی کوئی لوڑ نہیں پھر پولیئے تو میں بسطر بنا دے ہنجڑے نکیوں دیا دے پیو بیٹھے ہو جنا دیا جو لیا چار سالہ دیا 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 بابا جی گھاروانی آئے اپنی چار سالہ دی دی کو اکھیا ہے میرا بچڑا میں بسطر بنا دے چار سالہ دی بچی بسطر بنا لائے توت بے شکل رو ہیں اگر نہ بنا سکے تود دیوارا نہ لٹکرا مارے موسہ کازم دی پوترے ایک باسوں بسطر بنا دے بے باسوں بسطر لفٹی ویدہ سیدہ حکل مار کے آدھا کھلائے ہائے غریبی آج میں غریب دیاں بینوں میں نا جڑا بین بسطر بنا دے میں نا لیکن کی آت بن گیا دیے بابا رو دہ کیوں ہے ویڈوں کرے ساں سکین دی یتی میں بھولوے سی سیادہ دے کون سکین کن تھو دی سکین آدھیا بابا آج تری جھی راتے ایک بچی جڑی من خواب چمل دی ہے جہاں دے کھل چھتا دے کھول پی اوہدائے میرا موڑے لاکی آدھیا جاک یتی مید آسلا 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 کر دیر ہے آسلا 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 ایگ بچی یا جڑی من خواب چمل دی ہے جہاں دے کھل چھتا دا کھول پی میرا موڑا لاکی آدھیا جا گیا یعنی موسم آگے لیے بابا لازے دو مہمان ہے یا آدیا بابا میرے لئے کوئی اور کوم سے یاد آدائے پھار پہنیے تب انہیں اپنی ماں کو سڑ گنا بابا جی بچی در دیو ہی ماں ہوتھے آئے جتھیں دی ماں ستویں امام دی پھوڑی ویچھائی بیٹھے نکنکی آتھ با لیا دیا ماں میرے بابے دا آخری تائبے میرے بابا سڑے دا یا دیا تیرے بابے جے لاخت اور ونجنا میرے موز کازمی ماں ملو کچھ نویا تو اڑا کوئی پتھر دا جگرد نئی بچی واپس آئے سیاد آدے ماں نیوی آئی آدیا بابا سڑی لگ دی جو کچھ نئی شاڑی دھید سارے جخاک روائی سیاد آدے میرے بچڑا ہون لگی وان جو ہون سڑڑ دی لون پوسی بچی ٹور دی اوئی ماد کھول آئی نکل کی آتھ با لیا دیا ماں میرے سڑڑن نئی آئی مین ہی کی گلد جوابڑے پیو مرد پر وین کی آتھ با لیا وین کی آتھ با لیا وین کی میرے کھرے دیا آس میں یا یہ جویں دیکھ دو پانی آدے سیاد آدے ماں یوں دن سڑی آئی کیوں لوں آئیا ہاتھ بان کیا دیا میرا سردار نراض نہ تھی میں میری بڑی مجبوری آیا سیاد آدے میں تھواد کے کیڑی مجبوری آیا آدیا میرا سردار سڑی شیاند ایک اماما جہنڈالا موسی قازمہ آج تری جادی آڑے اکھو ظہر ملی ہوئے ان دی لاش پلے بغداد بھئی سیاد آدے آئی سیاد آدے میں گریب دا بابا میں لکھ دا بابا آیا میں پردیسی دا بابا آیا میں اللہ راضی دا بابا میرے بتان دے گئی رو جدنا آسما نو پتل گئی جو میرا وار سیاد بابا جی آسما جلدی دے نار دوری ہے پیو گھدا منہ گیا دیا بابا جڑے ساڑے گھر مہمان آئے ہوئے انہا نواغ ساڑے گھر چھوڑ دے اب وزیرہ دے کوئی ماں میں دے پتل رہی کوئی چاچے دے پتل رہی آدے بابا میں قیندی کو چھنا لگ دیا میں نے آج پتل گئے جو میں بطول دین ہویا او میرا وار سیاد آخری مین ختم ہو گئی میری پڑھائی میرے بھائیاں دی پھوڑی ویچھائی مالک قبول فرماوے جنہاں لفظ آماز نے بابا جی میں محنت کی دیئے ابو بصیر جلدی دن آر دوری آئے قدمت اطلاق کے آدھے میں مافی منگدہ میں نے پتہ نہ آجو تو سیادے اگر میرے کل کوئی خدمت اچھ کمی بیشی ہو گئی ہوئے تا میں لیلہ ماف کا چھوڑ انہاں میرے لئے کوئی حکوم سیاد آدھے پھار پاؤنا ہے تا میری دینوں وطن تے پھوڑی اللہ مان تیرا مدینہ کھا رہے ابو بصیر آدھے اتنا سا جو مدنہ آل گزار جائی آج تو ہی تیمنا پھنے باب دن آنی نزا تیرے باب دن آم کیا ہے سیادہ دا جکہ تھی آمت میری چار سال سیادہ دے تیرے ستوے امام موسیق قادم دا پھترا بابا جی موسیق قادم دا نام آیا دوات باب دیمو خان جھالا جتری جد سیادہ دے ہائیو میں غریب دا بابا ہائیو میں لراسی دا بابا ہائیو میں پردے سی دا بابا ایو وین مکہ ابو بصیر نبز دے ہاتھ لائے انہاں اللہ ہے واہ انہاں اللہ ہے راجعہ شاہ جی پردے سی سی دنیا تو ٹرگیا ہے ابو بصیر آدھے آسمان بچڑا تو مکانا چھالا میں پردے سی سی دا کفن لیا واہ شاہ جی ابو بصیر بازار چاہیا ہے پردے سی 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 دا کفن خرید کی تیس دروازے تھی آیا ہے تا ڈٹھاس دروازہ باندھا ابو بصیر آدھے آسمان بچڑا دروازہ کھولا آدھے بابا اندر نامے اندر پردہ ہے ابو بصیر آدھے پیوان کھولو دیاں دے پردے نہیں ہوں دے آدھے بابا گالو ہو لے میاں دے وارے ساگے لے ابو بصیر آدھے کون وارے سے رو رو کے پیادی جیڑی تو رو دیاں رکھ دیئے آتھوں پاسے دے معلوم تھی دے زہرہ آئے او بھائی شام دی کہے دے صدقے ایتھائی مکیندہ پیام اگر پڑی طبیعہ جوڑ گئی تا ایک مندل ہو رو دھا او کھے بے لے بابا جی سجن یاد آدھے ابو بصیر آدھے جاہی جاتے چڑھ کھلو تا اے آدھے توڑے کوئی تا بھائی پردے سی سیاد دنیا تو ٹرگی آئے بابا جی نور دی اماری لتی ہے کاؤڑے مائے محمد واتواز آئے مائے نجاب دوالی علیہ واتواز آئے مائے حسان امیر واتواز آئے اگے جیڑے ملے لائے لو امیر مائے کربلا دھا گریبا مائے اکبر دھتا سببا واتواز آئے مائے سجادا واتواز آئے مائے باکرا واتواز آئے مائے جافر سادکا پاسے نال کڑیاں دھا چھنکا رایا ہے ابو بصیر آدھے کاؤں ہے رو رو کے پیاد ہے مائے چوڑا سا لطا کہتی ہاں اے میں مظلوم دلال او جیڑی زہار ملی